اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز دوستو آج کے ہمارے صحابی ہیں حضرت انس رضی اللہ عنہ بن نظر حضرت انس رضی اللہ عنہ اپنے خاندان کے رئیس تھے اکبہ ثانیہ میں مشرف با اسلام ہوئے غزوہ بدر میں کسی سبب سے شریک نہ ہو سکیتے تو آن حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے معذرت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم افسوس ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پہلے غزوہ میں میں موجود نہ تھا لیکن اگر زندگی باقی رہی تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ میں کیا کرتا ہوں شوال تین ہجری میں غزوہ احد ہوا لڑائی کی شدت کا یہ عالم تھا کہ بڑے بڑے جانبازوں کے قدم اکڑ گئے تھے صرف چند آدمی حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ باقی رہ گئے تھے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے میدان خالی دیکھا تو خود آگے بڑے سعید بن ماز رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا کہا جاتے ہوں انہوں نے کہا جنت وہ ہے سامنے مجھے نظر آ رہا ہے خدا کی قسم میں احد کی طرف جنت کی خوشبو محسوس کرتا ہوں یہ کہہ کر نہایت چوش سے میدان کا قصد کیا اور بڑے پامردی سے لڑ کر اپنے جان دے دی اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ حضرت انس رضی اللہ عنہ کا بدن زخموں سے بلکل چلنی تھا شمار کیا گیا تو اسی سے زیادہ زخم نکلے کفار نے لاش کو مسئلہ کر دیا تھا اس لئے شناخت نہ ہو سکی آپ کی بہن ربیہ بنت نظر نے انگلی سے بائی کی لاش کو پہچانا قرآن میں غزو احد کے متعلق جو آیاتیں نازل ہوئی ان میں حضرت انس رضی اللہ عنہ جیسے بزرگوں کی نہایت مدحہ کی گئی ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ بن مالک فرماتے ہیں کہ یہ آیات میرے چچا انس بن نظر رضی اللہ عنہ کے متعلق نازل ہوئی ترجمہ مسلمانوں میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنے وعدہ میں بلکل سچے ہیں ان میں سے بعض اپنی قراردات کو انجام تک پہنچا چکے ہیں اور بعض وقت کا انتظار کر رہے ہیں ان کی بہن ربیہ بنت نظر نے انسار کی ایک لڑکی کا دانت توڑ دیا تھا اس کی قوم قصاص کی طالب ہوئی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قصاص کا فیصلہ کیا تو انس رضی اللہ عنہ بن نظر نے آ کر کہا یا رسول اللہ خدا کی قسم ربیہ کا دانت نہ توڑا جائے ارشاد ہوا خدا کا یہی حکم ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے جس ذات پر اعتماد کر کے قسم کائی تھی اس نے یہ صورت نکالی کہ لڑکی کے وروسہ دیت لینے پر راضی ہو گئے اب ربی قصاص سے بج گئی آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدا کے باز بندے ایسے بھی ہیں کہ جب قسم کاتے ہیں تو خدا ان کی قسم پوری کرتا ہے